مخترم مخدوم زیادہ سید محمد دانیال صاحب جو ما شاء اللہ بہترین واہر بہترین مکرر نوجوان خطیب نے ہوتوارے سامنے وہ خطابہ سے تشریف لیاندے نے محبت نال پیار نال سماس فرماؤ مخدوم زیادہ سید محمد دانیال صاحب اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینو ونستغفر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم وصلی علی اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ادل للناس و بینات من الہداء صدق اللہ العظیم حضراتِ گرامِ قدر مالکِ کائنات نے جو سنو کتاب قرآن عطا فرمائی دنیا دی تمام کتب دے بچوں سب تو بہترین کتاب قرآن پاک ہے اتنی اہمیت دے حامل ایک کتاب ہے کہ دنیا دے اندر ورلڈ ریکارڈ اگر سمجھا جائے سب تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کی دی جاندی ہے اور ایک قرآن عظمت والا ہے شان والا ہے جڑا جڑا قرآن نل جڑ گیا جس جس نے قرآن نل یاری لگائی اللہ دی ذات نے اس نو دنیا دن بھی پار کر دیتا ہے اور آخرت دن بھی پار کر دے گا اور جن نے جنے قرآن سنیا اللہ دی ذات نے انہوں بڑیاں عظمت آتا فرمائیا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نے قرآن سنیا تے آپ نے قرآن سنیا تے دائرہ اسلام دن در داخل ہو گئے تو اس وقت سے اللہ دی ذات قرآن پاک نو انہا مقام عطا فرمارے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمام او کائنات دے لوگو توڑے وی جو بہترین بندہ اووے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے تے دوسرے نو پڑھان دے آونا کنیا عظمتا والے او نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نے جنہ نے قرآن پڑھیا جنہ نے قرآن سنیا تے اسلام نو قبول کر لیا سیدنا عمر بن خطاب آئے قرآن سنیا تے دائرہ اسلام دن در آگئے نے تا ہی تا محبت پیار نال میں کہ جاو آگئے جنہ تے نظرہ ہویا ایسے انسان وے کھے بھتانوں پوچڑ والے پڑھ دے قرآن وے کھے جنہ تے نظرہ ہویا ایسے انسان وے کھے بھتانوں پوچڑ والے پڑھ دے قرآن وے کھے تے سارا کجھ چھٹ کے پکیاں آقا دے نال لائیاں اے ملک ہاں بشتے ہاں بشی شانہ کمال پایاں کابیتی چھٹتے چڑھ کے پڑھ دے آزان وے کھے کابیتی چھٹتے چڑھ کے پڑھ دے آزان وے کھے بھتانوں پوچڑ والے پڑھ دے قرآن وے کھے یارو قرآن اس واسطے نہیں آیا اسی جناب کوئی دکان اپنا نوکہ رو بار سے شروع کریے اے جناب قرآن خانے کی تھی جائے کوئی جناب کرم نہ بھی دکان شروع کروے قرآن خانے کی تھی جائے اے قرآن دے آردہ مقصد دے گے ہدلل نال ہدلل متقی قرآن متقی لوگا ماں سے ہدایت ہے قرآن لوگا ماں سے ہدایت پڑھ کے آیا قرآن نو پڑھنگے جی ہدایت ملے گی اللہ دی قسمِ قرآنے وے کل قیامتہ دن ہوئے گا میرے اور توڑے پیر و مرشہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آ فرما دے نے کل قیامتہ دن ہوئے گا اے قرآن شفارشی بن کے آئے گا اوئی میرے یارو قرآن پڑھیا کرونا قرآن تھی اندر جو اللہ نے بیان کی تھی عمل کریا کرونا تائی تا میں محبت نل کہہ دیوار مسلمانو قرآن دے میڑی آؤ اے قرآن دینا لے آیاں بہارا مسلمانو قرآن دے میڑی آؤ اے قرآن دینا لے آیاں بہارا قرآن دے میڑی آؤ دلوں یاری لے میڑی آئے کدھی قرآن کہہ رہا عقیم الصلاح نماز پڑھیا کرونا کدھی قرآن کہہ رہا اللہ اکبر قبیرہ وآہ حسین وآہ نا دے لوگو نیکی کرونا کدھی قرآن کہہ رہا انصاف کرونا کدھی قرآن کہہ رہا پس ادھر محبت کرونا وآلا تو شرکو اللہ نالشرک نا کرونا قرآن پڑھا گے جنہاں دے تیلہ جندر قرآن دی محبت ہوئے گی جنہاں دے تیلہ جندر قرآن دا پیار ہوئے گا وآہ بندہ دنیا تے بھی تر جائے گا آخرت دن بھی تر جائے گا اللہ اکبر آمان اللہ قرآن دا کہنا و جی تو جنت بھی چکھار لینا سبحان اللہ آمان اللہ قرآن دنیا دے لوکاں دے کہنے بڑے مننا ہے فلاں دا لکھے تجنا پجڑوا سے تیارے دریاء دن در چھاڑا مار انواس سے تیارے آق قرآن دی بات مر دنیا دن در بھی نجات پا جائے گا آخرت دن در بھی اللہ دی ذات سونے اور چاندی دے تاج بنائے گا جس بندے نے قرآن نل جاری لگائی ہے اللہ دی ذات نے اس دنیا دن در بھی مقام اتا فرمائے گا آخرت دن در بھی مقام اتا فرمائے گا اب بیکنا ہے کہ حافظ قرآن ہوئے گا کل قیامت دن ہوئے گا اس حافظ قرآن دے والے دینوں اللہ دی ذات جو ہے اللہ دی ذات دے والے دینوں تاج پہنائے گا سار دے اوپر پوری کائنات دے سامنے پھر آؤنا قرآن دی گلمنی ہے آمن لکرآن دا کہنا جے تو جنت ویچ گھر لینا چھاڑ رسم رواد تمامی کارن پید کبول غلامی تینوں حرامی دین سلامی پال سنت والا گینہ آمن لکرآن دا کہنا جے تو جنت ویچ گھر لینا ایک اور بڑے محبت ہے اسیہ نے جناب قرآن دا یہ عدب ہے کہ قرآن نو کٹ نہیں کرنے چاہیے حضرات گلب بلکل درست ہے ساٹھا کہنا ہے وے کہ قرآن نو غلام جندر باد کر کے رکھنا چاہیے دے یہ عدب ہے اسیہ سمجھنے آ کہ قرآن نو جناب اسی علماریاں دی زینت بڑھا کے رکھیے حضرات قرآن دا عدب ہے من نے ہاں پر قرآن دیے بھی بے عدبی ہے کارجندر قرآن موجود ہوئے سالہ سال گزر جاون اسی قرآن نو کتی کھول کرنا دیکھیا ہوئے یہ سب تو بڑی بیعدوی ہے پھر میرے دوستو آؤ قرآن نو محبت کریے اپنے بچیا نو قرآن بل لے کر کے آئیے اللہ اکبر کبیرہ جنے والدین میں یہ بات کہنا ہونا ہوا والدین میند کرنے تے اولاد جو ہے ڈاکٹر بند سکتی ہے والدین میند کر اولاد جو ہے کسے بڑے مقام پہ پہنچ سکتی ہے اس سے طرح اگر والدین میند کرنے تے بچے حافظ قرآن بھی بند سکتے دینے کہ ماں باپ تاہی فیدہ نا ماں باپ تاہ فائدہ کیا ہوئے گا اللہ اکبر ہوسی معاشر دا میدانے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھے شان والے نظر آسڑ بچ خزینے کہیں چمکد ہو سڑ سینے ایمان والے اچھے شان والے حافظ قرآن جاوے اوہ دس جنت وچ لے جاوے اجیسنوں حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسڑ نوری تاج پنائے جاسڑ ماں باپ بلائے جاسڑ نوری تاج پنائے جاسڑ پہ جان والے اچھے شان والے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے رحمان والے اللہ رب العالمین کے دعا ہے جو بھی میں اس مختصر دے وقت دندر بیان فرمایا اللہ سن سارا عدت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین شکریہ اللہ قرآن موسیقی